موشکار میرا نام ڈاکٹر آشو توش چھا اور میں منیپال ہسپیٹل گازی آباد میں کنسلٹنٹ اورتھوپیڈکس آج ہم بات کریں گے کولے میں ہونے والی ایک بیماری جسے ہم ایویین یعنی ایویسکولر نیکروسس کہتے ہیں آج کے لیے اس بیماری کے یہ نام کی چرچہ زیادہ پائی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوویٹ کی مہماری کے بعد بہت سارے مریجوں میں ایویین کی سمجھے ہیں بڑھ رہی ہیں تو ایویین کی بیماری کے کیا لکشن ہوتے ہیں ایویین کی بیماری کولے کو افیکٹ کرتی ہے جسے چلنے پھرنے میں مریج کو درد محسوس ہوتا ہے شروعات میں یہ درد معمولی رہتا ہے اور زیادہ چلنے کے بعد درد بڑھ جاتا ہے لیٹر سٹیج میں ہر وقت کولے میں درد محسوس ہوتا ہے اور اتنا درد ہوتا ہے کہ مریج بلکل چل بھی نہیں سکتا ہے کیوں ہوتی ہے ایویین کی بیماری یہ دیکھا گیا ہے کہ ایویین کئی بار بینہ کسی کارن کے بھی ہو جاتا ہے جسے ہم ایڈیوپیتھک کہتے ہیں یعنی جس کا کارن پتا نہیں ہے لیکن کچھ خاص ایسے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے کارن ایویین کی سمجھے ہوتپن ہوتی ہے اس میں سب سے کامن فیکٹرز جو دیکھے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ سٹیروائٹ یعنی ایک طرح کی دبا ہوتی ہے جس کا ہم نے کوویڈ میں جان بچانے میں بہت استعمال کیا سٹیروائٹ کے ایک روٹین یوز کے بعد بھی ہم ایویین کی سمجھے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سموکنگ اور الکوہل سے اس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے ان سب کے علاوہ کچھ میٹابولک ڈیزیزز بھی ہوتے ہیں جس کے کارن ایویین کی سمجھے ہوتی ہیں تو پریکٹیکلی ایویین میں ہوتا کیا ہے ایویین ایک ایسی بیماری ہے جس میں دھیمے دھیمے کولے کے اندر جو ہیڈ یعنی بال ہوتا ہے اس کے اندر بلڈ سپلائی کم ہونے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے بلڈ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے کولے کے جوڑ کی جو پرت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے مرجانے لگتی ہے یعنی اس میں بلڈ سپلائی کم ہونے کے وجہ سے وہ ایک طرح سے خراب ہو جاتی ہے اور دبنے لگتی ہے جب ہمارے شریر کا بھار اس بون پر پڑتا ہے جس میں بلڈ سپلائی کم ہے تو وہ ایک طرح سے کولیپس کر جاتی ہے اور ہڈی اپنا شیپ چینج کر لیتی ہے کیسے پتہ لگائیں کہ یہ ایوین کی سمجھ جا ہے؟ ایک سری میں انیشل سٹیج میں ہم ایوین کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ جب تک ہم ایک سری میں ایوین کے چنجز پاتے ہیں تب تک بیماری بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے اس لیے ایم آرائی اس کے لیے آئیڈیل انویسٹیگیشن ہے کوئی بھی کولے کا در جو دو سے تین ہفتے کی دوائیوں کے بعد آرام نہیں مل رہا ہے اس میں ایم آرائی کی جانس ریکومنڈیڈ ہوتی ہے ایم آرائی اسے بہت ہی آرلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے علاج کیا ہے ایوین کا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو اس میں انوالڈ ریسٹ فیکٹرز ہیں یعنی کہ سٹیلوائیڈ ٹیبلیٹس کے یوز یا پھر الکوہل سموکنگ اس کو بالکل کٹ کرتے ہیں لیکن جیسا میں نے بتایا کہ زیادہ تر کیسز میں کارن پتا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایڈیوپیتھک ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں پریشر کو ریلیو کرنے کے لیے کچھ مائنر سرجیکل پروسیجرز کرنے ہوتے ہیں جس میں موسٹ کومنلی جو پروسیجر کیا جاتا ہے اسے کوڈ ڈیکمپریشن کہتے ہیں کوڈ ڈیکمپریشن کی سرجری ایک چھوٹی سرجری ہوتی ہے جس میں ہم کولے کے بال کے اندر ملٹیپل ڈریل ہولز بناتے ہیں کولیپس ہونے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے نورملی یہ پروسیجر سکسیسفل رہتا ہے اور دھیرے دھیرے پیشنٹس کے درد میں آرام آنے لگتا ہے اور پیشنٹ چار سے چھے ہفتے کے اندر اپنے روٹین ایکٹیوٹی کو ریزیوم کر سکتا ہے لیکن کچھ کیسز میں ایوین کی بیماری آگے پروگریس کرتی جاتے ہیں یا اگر پیشنٹ ہمارے پاس ایوین کی سمسجہ کے ساتھ لیٹ سٹیج میں آیا ہے جب اس کے بال کے شیپ میں چینج آلیڈی آ چکے ہیں اور ہڈیوں میں گھیساوٹ ہے یعنی آرثرائٹیز کی سیچویشن آ چکی ہے تو کیس در کیس بیسس پہ ایویلویٹ کرنے کے بعد ہم ہپ ریپلیسمنٹ کی سلاہ دیتے ہیں ہپ ریپلیسمنٹ ایک بہت ہی کامیاب سرجری ہے اور اس کے بعد مریض بالکل پین فری اور نارمل لائف بیتا سکتا ہے تو ایوین کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں جاگ روکتا ہی بچاؤ ہے ارلی سٹیج میں اگر ہم ایوین کو ڈیٹیکٹ کر لیں تو ہم ہپ ریپلیسمنٹ سے بچ سکتے ہیں تو آئے منیپال ہسپیٹل گازیاباد اور ہم سے سمپرک کریں ہمارے پاس ہر پلکار کے جانچوں کی سویدھائیں ہیں جس سے ہم ایوین کو ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو ہپ ریپلیسمنٹ تک جانے سے پہلے ہی بچا سکتے ہیں دھنیوان